بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو آج میں ہیر فال سلیوشن لے کے آئی ہوں آپ کے لئے دو ریمیڈیز لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے ہیر فال کے لئے بہت ہی پہترین ثابت ہوگی کیونکہ گرمیوں میں نمی کی وجہ سے بال گلے رہنے کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے بال بہت زیادہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی اس مسئلے سے تنگ ہے تو گرمیوں میں ویسے تو آئل بھی بہت کم یوز کرنا چاہیے اس کے لئے ہیر ماسک یوز کرنا چاہیے ہیر ماسک کا بھی میں آپ کو میتھر بتاؤں گی لیکن اب بھی موسم چینج ہو رہا ہے اب تو آئلنگ کی بہت ضرورت ہے تو اس کے لئے ہمیں ہیر فال کے لئے چاہیے لیں جی میری منی آگئی ہے پیچ میں تو میں بات کر رہی تھی کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور خوشکی والا موسم آگیا آئلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایکی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو پہلے میتھرڈ کے لئے ہمیں چاہیے سرسو آئل اور ادرک جی تو میں ابھی آپ کو اس کا میتھرڈ بتاتی سے یوز کیسے کرنا ہے ادرک کو چھیلنے اچھی طرح چھیلنے کے بعد آپ نے اسے قدو کش کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا جوسی لگ رہا ہے چھیلنے میں ہی بہت جوسی لگ رہا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح قدو کش کر لیا یہ دیکھیں سارا رس اس کا نکال لیا ہے یہ دیکھیں سارا رس اس کا نکال لیا ہے ہمارا ہے ہمارا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے ہم نے آئل کو آون میں گرم کر لینا ہے اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے ڈبل بوئیلر سسٹم مطلب ڈامانے پاس کے پاس اگرم کرے۔ پہلے آپ سٹارٹ کر لیں ادھر فار ہیٹ سے سٹارٹ کر لیں پھر بلکل پیچھے والے سارے بالوں میں اچھی طرح اپلائی کرنے کے بعد جو اس کا اچھی طرح مساج کرنا ہے پانسے سات منٹ مساج کرنا لازم ہے مساج سے یہ ہوگا ہمارا جو کھون ہے وہ مطلب سرکولن موشن میں آپ نے اسے مساج کرنا ہے خون گردش میں آئے گا جس سے گروہ ہوگی اور بال جو ہے جو ہیر فال جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور ری گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اس سے نہ صرف بال گرنا بند ہوں گے بلکہ ہماری گروہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو ویک میں تھری ٹائم یوز کرنا ہے اور تھری منٹ یوز کرنا ہے ہم نے یہ میتھڈ کنٹینویسلی یہ ہم نے چاری رکھنا ہے میتھڈ تو انشاءاللہ ہمارے بال بہت جلد گرنا بند بھی ہو جائیں گے اور ری گروہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے میتھڈ کی طرف تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ایک ادد انیان اور کوکونٹ آئل یہ آپ کو کسی برینٹ کا بھی مل جائے گا لیکن میں نے یہ کھلا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے چھیل کے اچھی طرح اسے قدوگش کرنے کے بعد سٹین کر لینا ہے سٹین کرنے کے بعد ہم نے اسے اس میں میکس کر لینا ہے کوکونٹ آئل میں دونوں کی کوانٹیٹی جو ہے نا وہ ایک جتنی ہی ہمیں چاہیے اور اسے ابھی بالکل اسی طرح اپلائے کرنا ہے جی تو یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک لازمی دینی ہے مجھے اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیر مجھے